اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اکرام اس ملک کو پاکستان کی ایجنسیوں نے تماشا بنا کر رکھ دیا ہے دل خون کے آنسو رو رہا ہے آج ایک استاد بولا تو اس کو بھی غائب کر دیا گیا پھر شور پڑا تو پھر اس کو سامنے لائے صورتحال کیا ہے آپ کو اگاہ کرتا ہوں مسئلہ کیا ہے ججو نے کیسے گستاخی کر دی خفیہ ایجنسی کے خلاف بولنا تو ایسے ہے جیسے کسی مقدس ہستی کے خلاف بات کر دی ہو گستاخی ہو جاتی ہے توہین ہو جاتی ہے ہماری خفیہ ایجنسی اور ہمارے بڑے طاقتور اداروں نے خود کو اتار کا درجہ دیا ہوا ہے یہ خود کو کسی بڑے ہی مقدس درجے پر فائز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہم بڑے کلین لوگ ہیں جو بندہ ان کے رستے میں کھڑا ہوگا جو کوئی بات کرے گا اس کو اٹھا لیں گے چھے ججز نے خات لکھا بتایا کہ کس طرح یہ لوگ مداخلت کر رہے ہیں اور ٹیریان وائٹ کیس جیسے گندے کیس میں بھی یہی لوگ ملوث تھے اس سے بھی آپ کو اگاہ کرتا ہوں کہ کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے اور ان کو بہت ہی زبردست جواب دیا ہے اور ان کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے کہتے ہیں کہ ٹیریان وائٹ کا بہت زیادہ پھر سے ذکر کر رہے ہیں میں ایک ٹویٹ پڑھنا چاہتا ہوں پھر آتے ہیں اصل موضوع پر ناظرین اکرام بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے میں پہلے معافی چاہتا ہوں کہ اس ٹویٹ میں بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے لیکن جب یہ بار بار ایک بات کرتے ہیں اور آن گروپ کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کے اپنے ٹاؤٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کی بیٹی ہے ٹیریان وہ کیوں نہیں اس کو اپناتا ہے کیوں ڈینائے کرتا ہے تاریخ سے نکال کے بتاتا ہوں جو اس ٹویٹ میں لکھا ہے یہ سویک ڈومیننس اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ ٹویٹ ہوا ہے کہتے ہیں کہ جمہور زندہ بات کاش پاک فوج بھی انیس سو اکتر میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں کی جانب سے بنگالی خواتین کے ریپ سے پیدا ہونے والے ہزاروں جنگ کے دوران ہوئے بچوں کی کفالت کرتی اور ان کو دھتکارنے کی بجائے انہیں اپناتی افسوس پاک فوج کے اہلکار میدان جنگ سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے بھی بھاگتے ہیں کاکولی تربیت ہے شاید تو یہ صورتحال ہے بڑا ہی سخت ٹویٹ ہے اب لوگ اتنے غصے میں ہیں جب آپ ایک بندے کی ایسے بات کریں گے تو لوگ پھر کہیں گے کہ پھر آپ بھی بتائیں کتنے بنگالی بچے ہیں جن کو آپ نے آن کی ہے کیوں آپ پر کیونکہ آپ پر تو الزام ہے آپ بھی بنگالی نسل آج بھی بنگالی نسل آپ پر الزام لگاتی ہے ہم آج تک لڑتے آئے ہیں دوسروں سے کہ ہمارے ادارے ایسے نہیں ہو سکتے کیونکہ تب ہمارے آنکھوں پر پٹی بندی تھی ہم لڑ پڑتے تھے بنگالیوں سے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ریپ کیا تھا وہ کیا تھا ہم تو پاک فوج کہتے ہیں اس نے تو غزوہ ہند لڑنا ہے یہ تو بڑے نیک لوگ ہوں گے پاک لوگ ہوں گے یہ ہماری سوچ تھی مگر آپ نے سب بدل کر رکھ دیا آپ نے بدل دیا اپنی حرکتوں سے اب ناظرین اکرام ججز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تاریک محمود جانگیری کے پیچھے پڑے ہیں یہ سن لیں ان کے کیا کارنامے ہیں کون سے ججز کا کیس تھا کون سے ججز کا کیس تھا مجھے یہاں سے لکھے گئے بریگیٹ تھانا اور جب آپ نے شور مچ آیا سارا کے سارا تو پھر مجھے یہاں لکھے آئے بڑے شریف بچوں بھی طرح رہے ہیں یہاں پر لانے کے بعد کا کیا میں نہیں پتا کہ آپ کہاں پر ہیں ججز کون سے تھے کمریٹ ججز کون سے ہیں چانگیری کا کیس ہے بین پل جی ججز تاریک محمود جانگیری کا کیس ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے انہوں نے اظہار کر دیا بلکہ میں آپ کو ان کی ٹویٹ پڑھ کے بتاتا ہوں ریاض احمد صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یعنی ہم یہ غیر معمولی بیرونی دباؤ جو ہے وہ کافی عرصے سے برداشت کر رہے ہیں انہوں نے کھل کے بات نہیں کی سینٹ کی میٹنگ کے حوالے سے ذکر کیا لیکن اب انہوں نے بتا دیا جسس تاریک محمود جانگیری کی وجہ سے یونیورسٹی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یعنی ان کی ایک ڈگری جو موجود ہے اس کو جالی قرار دینا ہے جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں سارا کچھ اس میں ہیرہ پھیری کی جا رہی ہے دیکھیں ہم سوچتے تھے نواز شریف امپائروں کو ساتھ ملا کر کھیلتا ہے نواز شریف جن کا اصل میں لگایا گیا پودا ہے وہ بھی وہ کمپنی بھی امپائروں کو ساتھ ملا کر کھیلتی ہے یہ اصل میں ان کا سٹائل ہے نواز شریف نے تو ان سے سیکھا ہے ہم تو نواز شریف کو ویسے ہی بدنام کرتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے نہیں اس میں یہ ہنڈرڈ ٹائمز ورس نہیں ہے نواز شریف سے فار اگزمپل جو نو مائی کے کیسی سن رہے ہیں جاج ان صدادی دہشت گردی عدالتوں کے راول پنڈی کے جاج کو بھی تبدیل کر دیا اس نے گستاخی کی لوگوں کو زمانتیں دیں کیسی سے بری کیا بڑے لوگوں کو بری کیا سرگودہ کے جاج محمد عباس نے گستاخی کی لوگوں کو بری کیا زمانتیں دیں اور لاہور کے جاج اب مجھے نہیں پتا کہ ان سے یہ کیا کروانا چاہ رہے تھے جو وہ نہیں کر رہے تھے شاید یہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد سزا ہو وہ لٹکاتے رہے کیسیز کو شاید کچھ ایسا ہوا جتنا وہ مان سکتے تھے انہوں نے مانا جو نہیں مان سکتے تھے نہیں مانا ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے تو لاہور آئی کورٹ میں جسس آلیہ نیلم نے یہ سب سے بڑا مایوس کن فیصلہ کیا ہے جو ان ججز کو تبدیل کیا ہے خاص طور پر راولپنڈی اور سرگودہ کے ججز کو لاہور کے جج کے حوالے سے شکایات ہیں کہ وہ کچھ صحیح فیصلے نہیں کر رہے تھے لیکن یہ جو دو ججز ہیں یہ بہت زبردست کام کر رہے تھے ان کو ہٹا دیا گیا سرگودہ کے جج نے خات لکھا لاہور آئی کورٹ کو جو پچھلے ملک شہزاد تھے چیف جسس لاہور آئی کورٹ انہوں نے اس خات کا ذکر کیا بقیدہ اپنی سپیچ میں اور بتایا کہ ہم ان کو تحفظ دیں گے اور جسس آلیہ نیلم نے ان کو کیا تحفظ دینا تھا انہیں تبدیل کر دیا یہ ملک تماشا بن چکا ہے ایسے ملک چلائیں گے کوئی جج بولے غائب کر دو کوئی استاد بولے یونیورسٹی کا ٹیچر بولے گا تم اٹھا کے غائب کر دو گے کیا کوئی مزاک چل رہا ہے یہ ملک ہے یا بنانا ریپبلک ہے لوگ اپنے ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں خون پسینہ نچوڑ کے کما کے آپ کو کھلاتے ہیں بارہ ہزار عرب سے زیادہ اس سال پاکستانی قوم ٹیکس دے گی بارہ ہزار عرب پاکستانی قوم کی کتنی انکم ہے آپ مجھے بتائیں بچارے مشکل سے دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں وہ بارہ ہزار عرب سے زیادہ ٹیکس دیں گے اس سال ڈائریکٹ ہوگا انڈائریکٹ ہوگا بدلے میں کیا مل رہا ہے ہماری اجنسیوں کی طرف سے تباہ کن رویہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارا ڈیزائن ہے کیا ناظرین اکرام ڈیزائن یہ ہے اور قاضی صاحب نے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے تیرہ تاریخ کو ڈیزائن جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان کو انہوں نے سزا دینی ہے اور ایک سے زیادہ کیسز میں دینی ہے کوشش کرنی ہے وہ نو مئی کے کیسز ہوں یا میلٹری ٹرائل کر کے سزا دینی ہے اس سے پہلے یہ ہائی کوٹ میں ساری گیم فکس کرنا چاہ رہے ہیں ہائی کوٹ میں بہت سارے ججز کی آسامیاں خالی ہیں شاید چاریس پچاس ججز نئے لگنے ہیں قاضی فائزی صاحب یہ آسامیاں فل کرنے جا رہے ہیں تیرہ تاریخ کو جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں انہوں نے نام مانگے ہوئے ہیں اور یہ کون سے لگیں گے آزم نظیر تارڑ کے فرنٹ مین سارے جن کو سو کالڈ آسمہ جہانگیر گروپ کا آ جاتا ہے یہ اصل میں نولی کا فرنٹ بن چکے ہیں جو آسمہ جہانگیر گروپ ہے ان کے وقالہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم بن چکے ہیں پہلے تھے یا نہیں لیکن اب یہ بن چکا ہے میچ ایسے فکس ہو رہا ہے کہ نچلی عدالت سے خان کو سزا ہو یا میلٹری کوٹ سے ہو تو پھر اپیل ہائی کوٹ میں آئے گی ہائی کوٹ میں اپنے ججز ہر طرف بیٹھے ہوں گے ادھر سے آمیر فاروق ادھر آلیا نیلم بھی اپنے کنٹرول میں ہے تو ہر طرف انہی کا کنٹرول ہے یہ جن ججوں کے پاس کیس جائے گا تین ججہوں پانچ ججہوں جو اپنی ہوں گے وہ سنیں گے اس طرح سے عمران خان کی سزا وہاں سے بھی برقرار رہے گی اس دوران قاضی کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو سپریم کورٹ میں بھی قاضی کو فلک پار دے کر دوبارہ سے کمیٹی ختم کر کے ساری طاقت قاضی کو دے کر اور عمران خان کو وہاں سے بھی عمران خان کی وہاں سے بھی سزا برقرار رکھی جائے تو یہ بڑا ڈیزائن مجھے نظر آ رہا ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی کوشش ہے لیکن ایک سائیڈ پہ ایک سائیڈ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ سارے حربے عمران خان کو توڑنے کے لیے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ عدالتیں ہماری سٹینڈ لیں گی کھڑی ہوں گی صحیح فیصلے دیں گی عمران خان کو یہ میسیج دیتے ہیں ہر روز کہ ہم نے جج کو تبدیل کر دیا جو کھڑا تھا جسس تارک محمود جہانگیری نے سٹینڈ لیا دیکھو ہم نے اس کی ڈگری جالی ثابت کی بلکہ چالیس سال پرانی جالی ڈگری ثابت کریں گے اور اسے نکال دیں گے جو کھڑا ہوگا تمہیں کہیں سے کچھ نہیں ملے گا ہمیں خدا مان لو ہم پہ ایمان لے آو تو یہ یہ جاتے ہیں دباؤ کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے عمران خان کی امید کو ختم کر دو لیکن یہ اکل کے اندھے بھول رہے ہیں خان کو عدالتوں سے نہیں امید اس کو اپنے رب سے امید ہے ہاں دنیا میں اسباب ضرور ہیں لیکن امید اسے اپنے رب سے ہے کہ دنیا اس کے رب نے آہ کے دینا اس کے رب نے ہے اس کو جیل میں جتنا عرصہ رہنا ہے اس کے رب کی مرضی سے اس نے رہنا ہے جیل سے کب نکلنا ہے اپنے رب کی مرضی سے نکلنا ہے نہ آپ اسے کچھ دے سکتے ہیں نہ آپ اس کا کچھ اکھاڑ سکتے ہیں یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں جج تبدیل کر کے پوری گیم ڈال کے میچ فکس کر کے آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے الٹا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے جب آپ نے ایک ٹیچر کو اٹھایا ہے اس یونیورسٹی کے سارے بچے آپ سے نفرت کریں گے آپ کیوں پوری قوم کو جان بوجھ کے خود سے متنفر کر رہے ہیں میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کون کون سے وعدے کر چکے ہیں کون کون سی بڑی گیمز ہیں اور ایک چیز جو سارے بات کرتے ہیں اور ہمیں بھی اس پر زیادہ بات کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ ان کے بزنس ایمپائر کا ہے ان کے بزنس انٹرسٹ کا ہے کمپنی اور پاکستان اپنی موجودہ حیت میں ساتھ نہیں چل سکتے کمپنی کے بزنس انٹرسٹ بہت بڑے ہو چکے ہیں کمپنی کے کاروباری مفاد پاکستان کے مفادات سے اوپر چلے گئے ہیں کوئی بیس ویلین حکمران اب آئے گا تو کمپنی کے کاروباری مفادات کو ختم کر کے ان کا سارا بزنس قومی تحویل میں لے لے گا یا اس کو پرائیوٹائز کر دے گا تب جا کے یہ ملک چلے گا جب تک کمپنی کا سارا بزنس پرائیوٹائز نہیں کر دیا جاتا تب تک یہ ملک نہیں چلنے دیں گے یہ ہر چیز پر قبضہ رکھیں گے واحد حال ہے کہ ان کو کاروبار سے نکالا جائے اور بیرکوں میں واپس بھیجا جائے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا